موسیقی اس وقت لکشمی چوکس قیشن پر امنگ موجود ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جو سارف ہے جو پیسنجر ہے جو جس نے سفر کرنا ہے اورنج نائن ٹرین پر اس ٹریک سے گزر کے جانا ہے یہاں پہ مشین لگی ہوئی آپ نے اپنا مہتو کا کارڈ استعمال کرنا ہے بیریئر کھلے گا اور آپ آگے چل جائیں گے یہ پہلے اس سے پہلے فنکشنل تھا ہم نے دیکھا کہ جب ٹیسٹ ٹرائل کیا گیا تب یہ فنکشنل تھا اس کو فنکشنل کیا گیا یہاں پہ سابق وزی اللہ شباہ شریف صاحب پہنچے ان کی جماعت کے دیگر جو وزراء تھے وہ یہاں پر پہنچے اور صحافیوں کے ساتھ ساتھ جو عوام کی ایک بڑی تعداد تھی اس کو بھی سفر کروایا گیا کہا گیا میٹرو آرنج نائن ٹرین منصوبہ ہے اس کا آغاز کر دیا گیا لیکن پھر اس حکام کو پھر روک دیا گیا ابھی بات کر رہے ہیں ہم پروگرام میں اس منصوبے کی اس منصوبے کا جو تخمینہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے یہ منصوبہ بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے تو آئے اس من مصوبے کو مکمل کرنا چاہیے یا مکمل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ سٹیشنز دیکھیں تو اس طرح کے کئی سٹیشنز ہیں تو تقریباً مکمل ہو چکے ہیں جو میکنیکل کام ہے وہ صرف صرف پندرہ سے بیس فیصد رہ گیا ہے وہ کام مکمل ہونا ہے اس سے قبل اسی فیصد جو کام ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے یہ کاؤنٹرز ہیں بنا دیئے گئے ہیں یہاں پہ مشنوی لگا دی گئی گئی ہے مشنوی نصب ہے اور یہ تمام طرح آپریشنل ہے یہاں پہ میں جاؤں گا آپ کو اگر دکھاؤں کہ جو لفٹ سسٹم یہاں پہ لگایا گیا ہے یہ جس جس طریقے سے مسافر ہے اس نے اپنے سٹیشنز کو جانا ہے اس نے یہ نظام استعمال کرنا ہے جو لفٹ ہے یہ جا رہی ہے ڈیرہ گجرہ کی جانب اور میرے جو دائے جانب لفٹ ہے یہ جا رہی ہے علی ٹاؤن کی جانب جس جس طرح پوری دنیا میں میٹروز میس ٹرانزٹ سسٹم کے سٹیشنز ہوتے ہیں پاکستان نے بھی اسی طرح پہ اسی طریقے سے سسٹمز بنائے گئے ہیں لیکن سوال سب سے بڑا یہ اٹھتا ہے کہ عام آدمی کو یہ تمام در سہولیات کب استعمال کرنے کی زیادت ہوگی کب حکومت ہے وقت اس کو مکمل کرے گی اور اگر حکومت ہے وقت اس کو اپنے اوپر ایک بوت سمجھ رہی ہے اس کو مکمل نہیں کرنا چاہ رہی تو اس کے اوپر جتنے پیسے لگا دیے جا چکے ہیں عوام کا جتنا پیسہ ٹیکس کا پیسے اس پر خرچ کیا جا چکا ہے وہ پیسہ واپس کہاں سے آئے گی اور مسلمین نواز سے کرے لیتے ہیں کہ یہ جی ٹو جی یعنی پاکستانی پنجاب کی حکومت اور چینیز گورنمنٹ کے ساتھ جی ٹو جی انہوں نے معایدہ کیا اور اس میں اسی فیصد پیسہ جو چینیز ایگزم بینک ہے انہوں نے دیا اور اس کے بعد بیس فیصد پیسہ جو ہے وہ پاکستانی حکومت برداشت کرے گی اس کا سارا نظام اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے اس طرح پروگرام میں اکثر ایشیوز پہ بات کی ایڈوکیشن پہ بات کی ہیلت پہ بات کی تو وزیر خزانہ اور جو کنسرنٹ وزرہ ہیں وہ یہ کہتے بڑا پروجیکٹ لگایا گیا اور اس کے لیے اگر پیسے نہیں ہیں تو یہ پروجیکٹ کب مکمل ہوگا کتنا مزید عرصہ اس پروجیکٹ کے لیے انتظار کرنا پڑے گا عوام کو اور اس کی جو لاغت ہے وہ اور اب کتنی زیادہ بڑھے گی سپریم کورٹ نے تو ضائع جاری کر دی اور ان کے ساتھ سے یہ بھی کہا ہے کہ ایک ارب روپیہ کنسٹرکشن کمپنی جو اس میں جس کے باس ٹھیکا ہے اس کو فوری ادا کیا جائے کیونکہ اس کی بقای آجات ادا نہیں کیا جا چکے اس سے قبل اور ہم ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ کام بھی مکمل نہیں ہوا کیونکہ کمپنیز اپنا کام چھوڑ گئی تھی یہاں پہ کچھ لوگ ہیں یہاں پہ سیکیورٹی کا کام دیتے ہیں کیا نام ہے بھائی جان آپ کا دیویسہ کتنے عرصہ سے یہاں میں یہاں کے سال ہو گیا ہے سال ہو گیا ہے یہ کام ہو جائے ہے کام سال لیٹ ہوگا شبازشو صاحب ہوتے تھا کام جلدی ہو جاتا ہے بلدی ہو جاتا ہے انشاءاللہ تو یہ کیوں نہیں کاری تاریخ تھا آپ کی قومتیاں پاس یہ نہیں کارے وہ کارے پیش دیئے ہیں وہ کبھی کارے کریں گے چین نہیں آتے وہاں کام کا چل جاتے ہیں تمہارا یہاں جوٹی لگے گئے ہم یہاں باقی دیکھے دار نہیں آتے ہیں باقی بیوارے نہیں آنکا کام کمل ہو گیا انہوں نے یہ تیسے چینوں کے والے کر دیا ہے وہ چینوں کے والے کر دیا ہے اور تیسے چینوں کے والے چرین ہے وہ تک اپنی ہاں ہے اس بے순 faced لانے ساب سوچا ہے دیل اس کی کامی itdعو با ناک مالا review وہاں کام ہو رہا ہے relationships کیتنا اب اب چلے کیوں گا یہ یہ شکل ہے کہ شکل ہے مرہے تو آپ کو چلے گی اسما مہنچ کے سیدۗ میں جولائی میں چلacam گے آپ کو جو چلے اللہ کا que چلے گی اللہ تو موی نہیں لگ رہے مہت سے چلے گی ہاں پہ اگر نحیت سے کام کریں یہ تواں تا سباش گو HC اس کا مکمل ہی ہے یہ بھی یہی بھائی ہے آپ لوگوں تنخواہیں مل رہی ہیں ہمیں اتنا یہاں لیڈ مل جاتی ہے ہمیں مل جاتی ہے یہ مسئلہ ہے بہت شکریہ ناظرین یہاں پہ سیکیورٹی فرائز انجام دے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر شواش روی صاحب ہوتے تو یہ منصوبہ مکمل ہو جاتا اب یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو رہا جو باقی ٹھیکے دار ہیں وہ یہاں پہ آ نہیں رہے کام نہیں کرے چائنیز کمپنی البتہ یہاں پہ کام کر رہی ہے اورنج ڈین میٹرو منصوبے پہ بات کر رہے ہیں ستائیس اشاریہ ایک کلومیٹر لمبا یہ منصوبہ ہے اس منصوبے کو مکمل ہونا تھا ستائیس ماہ میں اب طویل عرصہ بیٹھ گیا دوزار پندرہ میں اس کا آغاز ہوا ہم نے آپ کو کنسٹرکشن ورک بھی دکھایا شیخ زینال نابدین ہمارے ریپورٹر ہمارے صاحب موجود ہیں جو مسلسل اس اورنج ڈین میٹرو منصوبے کے بارے میں خبریں بھی دیتے رہے ہیں اور جب موجودہ حکومت ہے ان سے سوالات بھی کرتے رہے ہیں کہ اس منصوبے کا مکمل کیا جائے یہ عام آدمی کا پروجیکٹ بن چکا ہے اسی فیصد اس کا کام مکمل ہو چکا شیخ صاحب منصوبہ شباشری صاحب نے اس کا آغاز کیا اور انہوں نے کہا کہ میں ستائیس سوال میں مکمل کرو گا پہلے عدالت نے روکا اس کے بعد سپریم پورٹ سے اجانت ملتے اب حکومت بھی ہے اس سے پہلے نگران سیٹپ بھی تھا کہا گیا کہ پانچ سوال میں مکمل ہوگا سات سوال میں مکمل ہوگا کب مکمل ہوگا شیخ صاحب شکریہ سلطان شاہ صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مکمل ہونا اب ضروری ہو چکا ہے کیونکہ اس کی مکمل نہ ہونے کی وجہ سے جتنے مسائل کا اس وقت شکار لاہور شہر کے رہائشیں ہیں کوئی بھی نہیں ہے اب جو اس کی ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہو چکی اس میں مکمل نہیں ہوا مکمل نہ ہونے سے نقصانات کیا ہوئے کہ آج تین جنوری ہو گیا ہے آج اس جو کرز ہے اس کی اوپر اکیس کروڑ پر جرمانہ بھی پڑ چکا ہے یعنی سات کروڑ پر روزانہ کے حساب سے اس کا جرمانہ بھی ادا کرنا ایک دن کا پاکستانی قوم کو سات کروڑ کا دینا پڑ رہا ہے وہ جو ٹیکس کولیکشن کی ہے اس میں سے سات کروڑ روپے ایک دن کا دینا ہے کیونکہ تیس دسمبر تک تیس دسمبر دو ہزار اٹھارہ تک ڈیڈ لائن تھی کہ اس کو چلا دینا ہے اب نہیں چلایا تو جرمانہ پر کرنا پڑے گا اب وہ جو جرمانہ ہے سلطان شاہ صاحب وہ اس کی کوسٹ میں شامل ہوگا دیں گے تو ہم ان ٹیکسوں سے ہی نا پھر اب اس میں بھی ایک چیز کلیر کرنے والی ہے یہ جب ایکزم بینک چائنہ کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تو یہ تھا 1.62 بلین ڈالر ہم نے پاکستانی روپے میں اس کو کنورڈ کر کے کہا کہ تقریباً 162 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے اب 162 ارب روپے میں سے صرف 62 ارب روپے پاکستان کو ملا تھا کہ اس کا سیول ورک مکمل کرنا ہے باقی جو 100 ارب روپے کا کام تھا وہ چائنیز کمپنی سی آر نورنکو نے ہی مکمل کرنا تھا ہم نے اپنا 62 ارب روپے لگا کے سیول ورک کھڑا کر دیا ان کی طرف سے ابھی کچھ نہیں لگایا گیا وہ 100 ارب روپے کا ابھی کام ہونا باقی ہے جس میں الیکٹریکل ہے مکینیکل ہے اور جس کے اوپر یہ کام ابھی ہونا باقی ہے الیکٹریکل اور مکینیکل کا کوئی کام نہیں ہے ماس ورکٹری بچانے کی میں نے ابھی دیکھا اب جو کنسٹرکشن ورک جاری ہے اندر چائنیز کمپنی ابھی کام کر رہی ہے پاکستانی کمپنی کا کوئی تھیکیدار مجھے نہیں ملا کوئی ایسا مجھول نہیں ملا جو وہ کہہ کہ میں پاکستانی تھیکیدار کے ساتھ ہوں اس وقت چائنیز اس کے اندر بھی کام کر رہے ہیں اور جو پراکٹ جو میں نے دیکھا ابھی تک وہاں ابھی چائنیز کمپنی اب کام کر رہی ہے سلطان شاہ صاحب دیکھیں جو پاکستانی کمپنی تھی اس میں حبیب کنسٹرکشن کمپنی تھی اے کے بی تھی زیڈ کے بی تھی ایک کمپنی تھی مقبول کالسن وہ بلیک لسٹ ہو گئی ان کو سیول ورک کا کام ملا تھا اب جو ہمارے عربابیں اختیار ہیں انہوں نے کیا کیا کہ ٹھیکے داروں کے دس عرب روپے دبا لیے اب ایک کونٹریکٹر کو اگر اسی کے اوپر تو سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک عرب روپے تو فوراں روزیز کیا اب اگر ٹھیکے دار کو دس عرب روپے نہیں ملے گا تو وہ کیسے کام کرے گا اور میں سلطان شاہ صاحب اگر یہ کہوں کہ کس کے ہاتھ بھی اپنا لہو تلاش کروں پورے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے شہباز شریف نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا اس نے بھی چھوڑ دیا کیونکہ اس کو بھی نظر نہیں آرہا تھا کہ یہ میں مکمل کر پاؤں گا گزدار سرکار کی سنجیدگی کا عالم دیکھیں وہ جس کا ہر طرف فیور تھا سو دن سو دن سو دن سلطان شاہ سو دن میں اورنج ٹرین کی ایک میٹنگ نہیں ہوئی آپ دیکھیں کہ نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو سفید آتی بن گیا درد سر بن گیا ہے جب بجٹ دیا گیا پنجاب اسمبلی میں تو حاشم بغسہ وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ سفید آتی ہے چند روز قبل علیم خانسہ جو کہ سینئر وزیر ہیں بلدیات کے وزیر ہیں اور بڑا اثر و رسول اکرمجاب حکومت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بنانا ہی نہیں ہم نے بنائیں گے نہیں اب بنانا کمپلیٹ کرنا ہے وہ مجبوری ہو گی تھی تو ان کی سفید آف ٹنگ ہو گیا پریس کانسرس کے علیم خانسہ آپ کہتے ہیں کہ ہم مکمل نہیں کرے اس پروجیکٹ کو اب آپ دیکھیں کہ یہ تو ان کے بیانات میں تضاد ہے کہ ایک طرف وزیر آزم صاحب کہتے ہیں کہ جو پرانی حکومت کے منصوبہ جاتا ہے وہ ہم مکمل کریں گے اب دیکھیں اس میں ایک تو یہ فورن فنڈڈ پروجیکٹ ہے یہ آپ نے پاکستانی ہے گورنگ کنی پنجاب گورنمنٹ کا چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ ہے اور درمیان میں دو بینک بطور گرنٹی ہے پاکستان کی طرف سے بینک آف پنجاب ہے اور چائنہ کی طرف سے ایکزم بینک آف چائنہ ہے انہوں نے پیسے دی ہیں آپ کیوں نہیں مکمل کر رہے ہم نے تب بھی یہی کہا کہ آپ آرڈٹ جاری رکھیں لیکن اس اورنج چین کو بند نہ ہونے دیں آج آپ دیکھیں چار ماہ ہو گئے ہیں اورنج چین کے اوپر ایک بھی کام نہیں ہوا آپ نے ابھی اوپر کانٹریکٹر کا کام دیکھا ہے ہم نے سابق دور حکومت میں شہباز دور حکومت میں بھی کام ہوتے دیکھا ہے زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے جس جگہ پہ میں والا آپ کھڑے ہیں سابق حکومت کا جب دورین میں یہ ختم ہو رہا تھا تو سابق وزیراللہ شہباز شریف صاحب نے یہاں ہی خطاب کیا یہاں ہی ان کا سیج لگا اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو جلدی مکمل کرواؤں گا اور انہوں نے درخواست کی تھی اس وقت نگران حکومت سے کہ اس کام کو مت روکا جائے کیونکہ اب الیکشنز تھا کسی کو نہیں علمتا کہ مسلمین نواز کے حکومہ راتی ہے طریقہ صاحب انہوں نے نگران حکومت سے ریکویشت کی تھی کہ اس کو کام کا مکمل کیا جائے نگران حکومت کے تین ماہ کچھ بھی کام نہیں ہوا بزدار سرکار کے چار ماہ کوئی کام نہیں ہوا تو اورنس چین کا پھر کیا کرنا ہے کیا یہ لاہوریوں کے لیے مسئبت بن کے کھڑا کر دینی ہے اب آپ جیسے جیسے اس کو ڈلے کرتے جائیں گے جرمانہ بڑھتا جائے گا الٹی میٹلی اس کی کاؤسٹ میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا عدیم خان صاحب تو کہتے ہیں تین سو ارب کا یہ منصوبہ بن چکا ہے جو زیادہ شمار آپ نے بھی رپورٹ کی اور دیگر ہمارے رپورٹر نظرات نے رپورٹ کی اس میں کہا کہ سو ارب مہنگا ہو گیا اس کا تقمینا جو لگایا گیا اور سو ارب زیادہ بڑھ چکا ہے کتنا کام ابھی مکمل ہونے والا ہے اب اس کا جو سیول برک ہے وہ تقریباً 88% کمپلیٹ ہو چکا ہے یعنی کہ یہ جو پلرز ہیں اور جو ساری پائلز کا کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اب اصل کام ہے میکینیکل کا اور اس کے بعد گھر بھی بنائے سلطانشاہ تو اس میں اہم چیز ہوتی ہے کہ فنشنگ کا کام ہونا باقی ہے سٹیشن دیکھیں فنشنگ کا کام ختم ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ جب سابق دور حکومت ختم ہوا اور یہی سٹیشن جو کہ اس وقت خوبصورتی کی ایک مثال تھا اب آج اس کی حالت کی اور ابھی استعمال نہیں ہوا جب یہ استعمال ہوگا مینٹین نہیں ہوگا تب اس کیا لکھتیا ہوگی بلکل ایسے ہی ہے یہ غیر سنجید کی ظاہر کر رہی ہے خدارہ لاہور کی عوام کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں ہم لاہور نیوز کے پلیٹ فارم سے ایک طرف نیب کہتی ہے کہ اس میں خود گرد ہوئی ہے اور وہ کمپنی اس کو پکڑ لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ کام دروکا جا سکے وہ کام دروک جاتا ہے ایک طرف حکومت اس کو بنانا ہی نہیں چاہتی وہ کہہ رہی ہے ہمارے لئے سفید آتی ہے ہمارے لئے بجٹ نہیں ہے ہم جس وزیر سے بات کرتے ہیں آپ اپنے محکم میں کام نہیں کرتے ہیں وہ یہ رونا روتے ہیں کہ محضور پیسے نہیں ہیں تو اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے آپ وہ کیسے مینجز کر رہے ہیں وہ بسانے ہی ان کے نیئت ہی نہیں ہے بس اب کہیں کہ اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے جس طرح آپ سیاست کر رہے ہیں کہ سابق حکومت نے بسانتنی منائی ہم منائیں گے یہ ایک سیاستی سٹنٹ ہے اس کو اس مقصد کے لیے استعمال نہ کریں دنیا میں ہر چگہ پہ پبلک ٹرانسپورٹ کو پریفر کیا جاتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی بہتری کے لیے کام کیا جاتا ہے جس انٹرنیشنل سٹیز کی مسالے دیتے ہیں بلکل ایسے ہی سٹیشنز بہنے ہیں اور بلکل ایسے سٹیشنز ہیں اب اس کے بات کی بات ہے کہ آپ اس کے اوپر اس کا کتنا فیر رکھتے ہیں کس طرح اس کی کوسٹ مینٹیننس کرتے ہیں ایک صرف تو خبر ہے یہ میٹرو بس کی ٹکٹ بھی مہنگی ہو جائے گی تو پھر اوری زائن کی ٹکٹ کتنی مہنگی ہو گی اب دیکھیں میٹرو بس پہ وہ کہتے ہیں ایک سو بیس روپے کی ٹکٹ چلانی ہے تو پھر اس کو کیا ویزیٹنگ فکیلٹی کے لیے رکھنا ہے کسی آوسٹی آف لاہور کا چکر لگا کے ہوں اگر عوام کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے تو میٹرو بس چلانی پڑے گی اور سبسیڈائز طریقے سے چلانی پڑے گی ادروائز اس کا کوئی حل نہیں ہے اب اس کی کس کس بات کے اوپر اورنج ٹین نے تو ایک خبروں کا شہکار کھڑا کیا ہوا ہے اب آپ دیکھیں کہ جو مقبول کالسن جس کمپنی کو بلیک لسٹ کیا گیا اس کا احتساب کامل ابھی تک ختم نہیں ہوا آپ اکاؤنٹیبیلٹی لازمی کریں جس نے کرپشن کیا ہم آپ کے ساتھ اس کو بلیک لسٹ بھی کریں لیکن جو عام کا پیسہ جایا لگ رہا ہے اس کی اوپر تو کام کریں اب آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا کہ انڈرگراؤنڈ ٹریک جو اس کا ہے جو کہ چبور جی سے لے کے یہ لکشمی تک آتا ہے اس کو تین ماہ میں مکمل کر لیا جائے آج تک وہ مکمل نہیں ہو سکا چار ارب ستتر کروڑ روپے پنجاب حکومت اس کے خود برداشت کرے گی جب آپ کام میں ڈیلے کریں گے کوسٹ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ سو ارب روپے کا اضافہ ہو گیا ڈیٹھ سو ارب روپے کا اضافہ ہو گیا سلطانچہ سنجیدگی سے تو آپ نہیں لے رہے اگر شہباز دور حکومت میں یہ منصوبہ اتنی جلدی سے کمپلیٹ ہو سکتا ہے اس کا سیول ور کھڑا ہو سکتا ہے تو ابھی چار ماہ میں کیوں نہیں ہو سکتا آپ کو وہ ویڈیو یاد ہے جب خوضہ احمد حسان صاحب نے خون کیا شہباز شریف صاحب کو کہ سر سنپریپورٹ نے اجازت دے دی ہے تو شہباز شریف صاحب کی وہ خوشی اور وہ جذبات جو ویڈیو میں نظر آ رہتے ہیں کہ اس کو دن رات ایک کر کے چوبیس گھنٹے کام کر رہا کے مکمل کیا جائے وہ مکمل نہیں ہو سکا سلطان شاہ کریڈٹ گیم ہے کیونکہ اس حکومت کو بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید اندازہ ہے کہ جب یہ میٹرو اورنس ٹرین مکمل ہو جائے گی تو پھر یہ مسلمدیک نواز کے پاس سلا جائے گا اب تبدیلی یہ ہے کہ کریڈٹ گیم سے باہر نکلیں آپ عوام کے لیے کام کریں آپ نے خواجہ احمد حسان والی بات کی خواجہ احمد حسان نے بطور چیئرمن اورنس ٹرین کمیٹی اڑائے سے تین سال گزارے اس کے بعد آج تک اس کی کوئی سٹیئرنگ کمیٹی نہیں بن سکی کوئی کمیٹی نہیں ہے یہ گومن نے کوئی کمیٹی نہیں ہے جو اس کو دیکھ رہی ہو اس منصوبے کا جائزہ لے رہی ہو کتنا کام ہو گیا کتنا کام باقی رہ گا صرف بیانات ہے کہ سفید آتی ہے کوئی سٹیئرنگ کمیٹی نہیں ہے کس نے کتنا کام کیا اس کا احتساب کس نے کرنا ہے کوئی احسا بندہ نہیں ہے صرف اور صرف سینئر وزیر صاحب ہمارے لئے قابلے ہم ان کے عزت کرتے ہیں وہ آتے ہیں آکے کہہ دیتے ہیں کہ سو عرب روپیہ بڑھ گیا ڈیٹھ سو عرب روپیہ بڑھ گیا چلو اب جو بڑھ گیا اس کا احتساب کروالو اس کو مکمل کر دو اور انسٹرین چلا دو کام نہیں ہوگا تو قیمت تو بڑھتی جائے گی بہت بہت شکریہ آپ کو ناظرین بریک لیتے ہیں بریک آبت واپس آتے ہیں گفتو کر رہے ہیں لاہور تمہیں بندنے والے آرنج نائن میٹرو میں ان منصوبے کے ہمارے ساتھ رہے ہیں